ہیلو ایوری ون ہیو ایو گوڈ ڈے آئی میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں ونٹر سپیشل پنجیری کی ریسپی کو یہ سردیوں کی سوغات ہے اور ہر گھر میں ہی بنتی ہے میں اس کو بنا رہی تھی تو میں نے سچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی کو شیئر کیا جائے چلیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں ایک پین میں آلمنٹس لے رہی ہوں دن میں اس کے اندر والنٹس ایڈ کروں گی دن ہم اس کے اندر سی سم سیڈز یعنی کہ تیل ایڈ کریں گے دن ہم پمکن سیڈز ایڈ کی ہیں سن فلور سیڈز چار مغز اینڈ ال سی اور لاس پہ بلیک تیل ایڈ کر رہی ہوں یہ تمام ڈرائی فروٹس ہماری پنجیری کے اندر جائیں گے اب ہم ان کو ڈرائی روست کر لیں گے ساتھ ساتھ ہم ڈرائی روست کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تقریباً 5 سے 10 منٹ ہم اس کو بلکل لو ہیٹ پر ڈرائی روست کریں گے نٹس ہمارے ڈرائی روست ہو چکے ہیں اب ہم سٹوپ کو بند کر دیں گے اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب دوسری سائٹ پر ہم ایک پین کے اندر ون کپ سوجی لیں گے اور اس کو ہم ڈرائی روست کریں گے سوجی کو ہم بلکل لو ہیٹ پر تب تک کک کریں گے جب تک کہ اس کے اندر سے خوشبو آنا نہ سٹارٹ ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے جیسے ہی سوجی کا کلر چینج ہوگا ہم اس کے اندر گھی ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے دیسی گھی لیا ہے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ تھا اب ہم تین سے چار منٹ کے لیے اس کو مزید روست کریں گے اب ہم سوجی کو گھی کے اندر مزید 5 سے 6 منٹ کے لیے روست کریں گے تاکہ جو ہماری سوجی ہے وہ اچھے سے پراپر بھون جائے سوجی کو 5 منٹ مزید روست کرنے کے بعد ہم اس کے اندر گھڑ ایڈ کر دیں گے یا پھر شکر ایڈ کر دیں گے میں یہاں پر شکر لے رہی ہوں شکر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو شکر ہے وہ سوجی کے اندر اچھے سے اپزورو ہو سکے اور جو بھی گھڑ کے تھوڑے تھوڑے پیسیز ہیں اس کو ہم اچھے سے سپیچولا کی مدد سے میش کر لیں گے تاکہ وہ اچھے سے سوجی کے اندر مکس ہو جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سوجی اور جو ہم نے شکر ڈالی تھی وہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے میں اس کے اندر کارڈموم پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں آپ الائچی کو بھی پیس کر ڈال سکتے ہیں گرین الائچی کارڈموم پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ مکس کریں گے اور دین ہم اس کے اندر ڈرائی فروٹس ایڈ کر دیں گے ڈرائی فروٹس جو ہم نے روست کیے تھے ان کو میں نے چوپر میں موٹا موٹا کرش کر لیا تھا دین میں اس کے اندر اب ایڈ کر رہی ہوں نٹس ایڈ کرنے کے بعد ہم مزید اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے بلکل لو ہیٹ پر کوک کریں گے تاکہ سوجی جو ہم نے روست کی تھی وہ اور نٹس ہمارے پروپ پر بلکل مکس ہو جائیں ساتھ ساتھ ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری سوجی جو ہے وہ جیلیں نہیں نیچے سے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں اس کو روست کرتے ہوئے ہماری جو پنجیری ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکتی ٹیسٹی اور یمی لگ رہی ہے اب ہم سٹوو کو بند کر دیں گے اور پنجیری کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جیسے ہی ہماری پنجیری تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو ایک ایر ٹائٹ کنٹینر بول میں یا پھر آپ ایر ٹائٹ جار میں اس کو رکھ سکتے ہیں ڈال کر آپ اس کو ون سے ٹو منٹ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ اور فالو فار مور